موسیقی ہوتی ہے انڈسٹری کے لحاظ سے وہ تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمنیم سب سے پہلے تو انٹرویو کرنے کا دیکھیں انٹرویو میں جو میرا پرسپشن ہے ہمارے پاس بچے جو ہیں وہ ایوریج اسٹوڈنٹ زیادہ آ رہے ہیں اور میں کسی دارے کا نام نہیں لیتا لیکن کچھ ایسے اداروں سے کہ جو یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ برانڈ نیو نہیں ہے تو باقی جو ابھی تک میرا ہے اچھے اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں اور یہ میرا پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے میں جوب سے ریلیٹڈ انٹرویوز خود بھی کنڈک کرواتا رہتا ہوں فاس میں بھی ہمارے جوب سے ریلیٹڈ انٹرویو یا پچھلے جو بھی ایکسپیرینس ہیں ایک بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے ایڈکیشن سسٹم کا ہی پروبلم ہے مجھے اس کو کہنا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ ریلیٹ نہیں کر سکتے تھیورٹیکل نالج کو ٹیکنیکل نالج کے ساتھ ریلیٹ کرنے میں جو ہے وہ اچھے اسٹوڈنٹس اور جو ویک اسٹوڈنٹ ہے ان کا تو خیر حال بہت خراب ہے اس وقت ایک اسٹوڈنٹ جو کہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ میں فائنل یہر میں ہوں میں ہوں یا سیوندھ سمسٹر میں ہوں اور اس سے جب ہم بیسک کوئسٹنز کرتے ہیں تو وہ بیسک کسی یعنی اب سپوز کہ الیکٹرونک انجننگ کا یا الیکٹریکل انجننگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس سے جو ہے وہ میں بیسک الیکٹریکل کے اور الیکٹرونکس کے سبجیکس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو وہ اس کا جواب ہی ہوتا ہے کہ سیکنڈ سمسٹر پڑھا تھا آپ بیاد نہیں ہے یا ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے کہ تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے چیزوں کو کہ ٹیکنیکل نالیج جو ہے وہ انڈسٹر یعنی تھیورٹیکل نالیج وہ ٹیکنیکل یا انڈسٹری نالیج سے ریلیٹ ہو بچے کو پتا ہو کہ یہ چیز ہم کیوں پڑھتے ہیں اچھا یہ انڈسٹری اکیڈیمیا ریلیشنشپ کی تو بہت بات ہوتی ہے اور ہم اب بال سفید ہو گیا یہ بات سنتے سنتے کیوں نہیں اکیڈیمیا ان مسائل کے اوپر غور کرتی کہ جب اس کا سٹوڈنٹ انڈسٹری میں جائے گا جوب کے لیے تو اس کو کیا مشکلات پیش آئیں گی کیوں ایچ ای سی اس کے اوپر غور نہیں کرتی پرسینجنگ کانسل اس کے اوپر غور نہیں کرتی کہ کم از کم کوئی ایک ایسا سبجیکٹ یا کوئی ایسا ایکٹیوٹی لاسٹ یئر کے اندر فائنل یئر کے اندر ڈالی جائے جس سے وہ بچہ اتنا تو گروہم ہو جائے کہ انڈسٹری کے اندر داخل تو ہو جائے دیکھیں یہ بات تو میں اس سے اگری نہیں کروں گا کہ ہم لوگ اس پہ سوچتے نہیں ہیں یا کوئی اس پہ جو ہے وہ کسی کو فکر نہیں ہے لیکن بہرحال میں اس سے اگری کروں گا کہ کوئی ایسا سالیڈ سالوشن نہیں ہے ابھی تک نہ اکیڈیمیا کے پاس نہ انڈسٹری کے پاس تو اس کا جو میں جو بڑا بریج یعنی جو ساری گیپ جو سمجھتا ہوں جس کو بریج کرنے کی ضرورت ہے اور یہ میرا اپنا پرسیپشن نہیں ہے بہت سارے مطلب لوگوں سے ڈسکیشن کے بعد اور بہت سے انڈسٹریل ٹاکس اٹینڈ کرنے کے بعد بھی اور اتنے ایکسپیرنس کے بعد سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو میری کیپی آئیز ہیں جو میری کہنا چاہیے کہ جو امیڈیئٹ باس ہے یا میرا جو مطلب انچارج ہے یا جو میرا کولیگ جو مجھے سپروائز کر رہا ہے وہ جو مجھ سے چیزیں پوچھتا ہے میں اسی پر فوکس کروں گا تو تو بی ویری ہونسٹ فوکس کس چیز پر ہے کہ جی کورس آپ نے کون کون سے کیسے پڑھائے بچوں کو کیسا پڑھایا آپ نے جو ہے وہ ایگزیمنیشن کے مطلب پیپرز کیسے بنایا ہے ان کی اسائنمنٹس کو کیسے جج کیا جو بھی ایکیڈمک پریکٹس ہماری ہو رہی ہے اس پر تو ہم سے کیپی آئیز میں پوچھا جاتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ کسی نے پوچھا ہو کہ تمہارا انڈسٹری کے ساتھ کوئی لنک ہے تم نے کوئی سٹوڈنٹس کو کوئی انڈسٹریل پروجیکٹ کروائے تو اس کا چلو یہ انسینٹیف یا نہیں کروائے تو یہ نقصان ہے تو ایسا کچھ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی تعلیمی دارے میں ایسا کوئی انفورسمنٹ ہوئی ہے تو فوکس جس چیز پر ہوگا تو آوٹ پوڈ بھی اسی چیز کا نکلے گا تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یہ اوپر سے انفورس ہونے کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے ادارے ریگولیٹ کروائے ان چیزوں کو ٹیچر کی کیپی آئیز کا حصہ ہو اور اس میں پھر ان کو انسینٹیفز دیے جائیں دیکھیں میں یہ بات کئی جگہ کر چکا ہوں بات پیسے میں کرنی نہیں چاہیے لیکن میں پرسنٹیج میں بات کرتا ہوں آپ جو ٹیچنگ میں انیشل لیول پہ ہائرنگ کر رہے ہیں نا وہ انڈسٹی سے کوئی سکسٹی پرسنٹ کم سیلری پہ آیا یعنی فورٹی پرسنٹ کم سیلری پہ یعنی اس کو سکسٹی پرسنٹ دے رہے ہیں تو انڈسٹی اس کو ہونڈر پرسنٹ دے رہی ہیں اب آپ اس سے ایکسپیک کر رہے ہیں کہ یہاں پہ بیسٹ ایفرٹ نکلے گی پھر جب ہم ماسٹرز کے بعد لیکچرر ہائر کر رہے ہیں تو اس کو جو ہم سیلری دے رہے ہیں تو وہ انڈسٹی میں اس کے ساتھ کا جو پیر تھا وہ ڈبل میں چلا گیا ہے مطلب تقریباً ففٹی پرسنٹ لیس پہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم لیکچرر کی پوسٹ پہ آ جاؤ تو جب تک دیکھیں کریم یا یوں کہنا چاہیے کہ بیسٹ لوگ نہیں آئیں گے نا تب تک آپ بیسٹ آؤٹپوٹ بھی نہیں ایکسپیک کر سکتے حجر آپ جنگے ایک سوفٹیئر سائٹ سے یا آئی ٹی انڈسٹری سے لنک کرتے ہیں فاسٹ یونیورسٹی سے ایک تو یہ بتائی گا کہ آج جو لوگ آئے وہ کس لیول کے تھے ان کی جو کپیبلیٹی تھی وہ کیسے تھی اور ہم بطور نیشن دنیا جو کہ اب آئندہ آئی ٹی کی ہے اب ہمارا شیئر اتنا کم کیوں ہے ہم اس کو کیسے بڑھائیں کیسے سٹوڈنٹس کے لیول کو اتنا بہتر کریں کہ ہم ہمیں بھی کوئی دنیا سے اس کا شیئر آجا پہلے تو میں تھوڑا سا یہ کلیر کر دوں کہ میرا جو بیک گراؤنڈ ہے کیونکہ انجنئنگ بیک گراؤنڈ ہے میرا بیچلر ایلیکٹریکل میں تو میں ملٹی پرپس کام کر رہا ہوتا ہوں میرا کچھ جوب ایکسپیرینس بھی ہے کچھ ٹیچنگ بھی میں الیکٹرونکس ایلیکٹریکل میں پڑھاتا رہا ہوں تو آج میں الیکٹرونکس اور الیکٹریکل کے پینل کو ہی یعنی اس کا حصہ ہوں تو سوفٹر انجنئرنگ کے سٹوڈنٹس تو نہیں ہیں اور میرا پیچلہ ایکسپیرینس بھی یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ کے باوجود بھی وہ نہیں آ رہے اور اس کی وجہ حالات ہیں یعنی اس وقت انڈسٹی میں بہت بڑا کہہ لیں کہ ویکیوم ہے کہ جو بھی سوفٹر یا کمپیٹر سائنس کا ایسٹوڈنٹ تھوڑی بہت نالج بھی رکھتا ہے وہ کھپ رہے ہم اس کو بہت لوگریڈ بھی کر دینا تو بھی مارکٹ میں وہ اس کو جگہ مل رہی ہے ایٹ لیسٹ اگر اچھے اداروں کی بات کریں میں کسی ادارے سے بابستہ ہوں تو میں اپنے ادارے کی برانڈنگ نہیں کر رہا مناسب ادارے سے جہاں سے بھی کوئی نکل رہے اور یہ میرا کہنا نہیں ہے ہمیں ہمارا کانوکیشن ہوا تو سسٹمس لیمیٹیڈ ایک بہت بڑی کمپنی ہے سوفٹر کی اس کے سی ای او آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنا پروڈیوس کر رہے ہیں اس کو آپ ٹوائس بھی کر دیں ڈبل بھی کر دیں تو بھی مارکٹ کی خپت نہیں پوری کر رہے ہیں تو اس وقت تو یعنی ایک تو چیز یہ ہے کہ جو لوگوں کی ضرورت ہے دوسرا سوال آیا ہے سوفٹر کا دیکھیں پاکستان جو ہے وہ سوفٹر کی مارکٹ میں جگہ بنا رہا ہے کام ہو رہا ہے سسٹمس کے ہی میں کیونکہ میرے پاس دو چار پانچ ہی ایگزیمپل ہو سکتی ہیں سسٹمس کے سی ای او کو مطابق وی ہیو ٹوائسٹ ویڈن ٹو ایئرز انہوں نے جو کرونا کے اپنی سٹرنگت کو ڈبل کر دیا ہے یعنی سپوز کہ وہ فیفٹین ہنڈرڈ تھے تو وہ تھری تھاوزن پر چلے گئے مجھے نہیں ایکزیک فگر یاد تو ٹوائس کر دیا ہے تو ٹوائس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کے پاس کام بہت بڑا ہے لیکن جو علمیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور جو سسٹم ہونا چاہیے نا وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن وہ ساری ٹک لگانے والی کوشش ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ جو آپ کا سٹارٹ اپس کا جو پورا نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا ایڈیا ہے بہت اچھا ایڈیا ہے لیکن اس کی بیک بھی جو لوگ جس طرح چلا رہے ہیں مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی ٹک مارک ٹائپ کے اسٹرائے سے چل رہے ہیں لیکن اس سے بھی کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے بائیکیا اس کی اگزیمپل ہے بائیکیا ایک سٹارٹ اپ سے آئی ہے اور بہت سی اگزیمپل مل سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ گروہ ہو رہا ہے اور کام ہو رہا ہے Thank you very much sir